نظریں ہو جو دیکھ لیں آؤ جامل مجید کی طرف اور خطاب فنیر شیخ الحدیث کا اللہ اس کے رسول دعا ہے کہ پرشتوں کا حجوم مجھے پڑھاتا ہے اندر میں جب آپ خطاب فرماتے ہیں میماری رسول پر علاقی فیلس آئے ہوتی ہے نظر والے دیکھ لیں گے پس کس طرح سے بیان ہوتا ہے اور مقتصر سے وقت میں لوگوں کی ہم جو پیچھے بیٹھتے دیکھیں مقتصر سے آپ کے بیان میں حضرت کئی لوگوں کے آج سے آسو نکلتے ہیں کئی لوگوں کے آج سے آسو نکلتے ہیں اور حضرت جو کافی خدمات ہیں اور حافظ اللہ محمد علیہ السلام نقشبندی صاحب عرون حسنان علی البنات میں جو لڑکیوں کے ساتھ جو پندرہ سال بارہ سال سے جو حضرت کی خدمات ہیں کئی ایسی خواتین بچیاں عالی محافظہ بلکہ پہنچ چکی ہیں آج گاؤں گاؤں میں پہت کر خواتین کو دینی تعلیم سے آرازتہ فرما رہے ہیں بولیے یہ پسے پردہ کام ہے آپ کے سامنے کے میں نظر نہیں آتے لیکن مدارس ہاتھ آکے سوچئے کہ شیف الرجیس کے آج ہمارے مہاری مہاری میں کیا پیناتے ہیں یقین جانئے آپ پہ بہت بڑا کرم ہے اللہ کا بڑا فیضان ہے اور آپ کی قیفیتیں ایسی ہیں کہ ہر ایک لوگوں اپنے خرید کرتے ہیں مجھے دیتے ہیں حسنان علیہ السلام حل میں ہوا تو سروں نے سمندہ رہا وہاں پہ اپنے تو اپنے غیر تو غیر کئی قدورت رکھنے والے دنیاں کو صاف کر کر پھر جلسے میں جنمع ہو گئے اور ہر ایک سب بھی مشابہ حضرت علاقات کر کر دین کی کام کرنے کے تبدیل کی دعوت اطاف ہوئی حکاہ دیتا فرمائی اور حضرت کی سب سے بڑی فیر بات آپ کے دوشن دوار ہے ایک دوران آسے دس یادار بارہ سال پھلے خطاب رہا رہے تھے ایک دم سوگر اور زبی بھی ایک دم ہے ہونے سے طبیعت ناساز ہو گئی تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ ہیدر آباد کی سرزمین میں صرف پچاس منٹ میں حضرت کو حضرت آباد کے پچاس منٹ پر پہنچا دیا گیا ہے یہ اللہ والوں کا کرم ہے کہ اللہ اپنے وقت کو سمیت لیتا ہو اور اپنے منزل تک پہنچا دیتا ہے تو صرف پچھپن یا پچاس منٹ کے وقت میں حضرت محیوم نگر سے حضرت آباد کے سرزمین اپنے شاگردوں عاشقوں نے حضرت پہ پہنچایا ہے تو بہت ساری خدمات ہیں بلا تاخر میں حضرت کے خطاب کے لئے دیتا ہوں گے حقیر الفقیر جن بزرگوں نے دی ہے اللہ نے اس نبانے کی اور حضرت کے خاص میں میں بھی حضرت کی خدمت میں علیہ صاحب اور یافظ امیر صاحب اور کئی عرصے دراز سے حضرت کی خدمت میں بھی بارہا فائضیات اور انہوں کی دعائیں لینے کا شرمیتا ہے اور حضرت کے بلا تاخرے خطاب کا دیتا ہوں کسی عاشقوں نے کیا کو کہا ہے کچھ تھا نہ خدا سے پہلے نہ کچھ ہے خدا کے بعد جو کچھ ہے کائنات میں سب مصطفیٰ کے بعد جو کچھ ہے کائنات میں سب مصطفیٰ کے بعد جتنے بھی محترم ہیں دو عالم میں یارب میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد کوئی بھی طاقت چاند کے دوٹکڑے نہ کر سکی نور الحدا سے پہلے نور الحدا کے بعد لاتا بھی ٹار ڈوبتہ سورج کا بام پر شمسور زہا سے پہلے شمسور زہا کے بعد کچھ تھا نہ خدا سے پہلے نہ کچھ ہے خدا کے بعد جو کچھ ہے کہا جاتے ہیں سو مصطفیٰ کے بعد حضرت خطاقیت چکتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ الحمدللہ رب العالمين والعاقم اقل المتقین والصلاة والسلام على سيد الأمیاء والموسلین وعلى آئے الطببين موسیقی بسم الله الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ موسیقی 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 بزردان نیت معزز سامائین پیارے نوجوانے بچوں پردہ نشین خواتین سب سے پہلے اپنے دل کی گہرائی سے تمامی حضرات کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہوں میں شکر گزار ہوں مرکزی میلاد کرلی کی محضو مگر جمیع ذمہ داران کا جو انہوں نے مجھے دابتیب میں حاضر ہوا مزرگو موجوانوں میں تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامے رہوں گا زیادہ وقت نہیں لگا انشاءاللہ رزیز آپ سے عدباً مزارش ہے یہ محفل ملاد ہے اس کے آداب کو ملہوز رکھ کر آپ بیٹھے رہیں گے اور سنتے رہیں گے تو یقیناً یقیناً اس مجلس و محفل سے ضرور آپ ایمانی حرارتیں ایمانی چاشنی ایمانی لذت ایمانی حلاوت لے کر جائیں گے اور یہی چیز اصل ہے ویسے تو مجھے ہر جمعہ تقریباً جامعہ مزدد میں اکیس سال کے قریب ہوئے سنتے آ رہے ہیں مسلسل جاری ہے اس سلسلہ پھر اس کے بعد بھی اس کے باوجود بھی ہمارے محبین نے دعوت دی اتفاق سے آج کا جدیم ہے میلاد کا ہمارے یہاں محدیس دکن سجدنا عبداللہ شاہ صاحب عبداللہ رحمت اللہ علیہ کا جو بطن ہے وہاں پہ بھی ایسے ہی میلاد کا جلسہ ہوتا ہے اور میری وہ ذمہ داری ہوتی ہے علماء کو دعوت دے کر خطابات کرائے جائے میں اس میں رہتا ہوں مگر اتفاق سے ایسا ہوا کہ ہمیں ابتداء میں اجادت نہیں ملی آخر میں اجادت مل دی مہاراستی کے اندر میں اجادت نہیں ملی تھی کہ رب چونکہ میں یہاں پہلے بادا کر چکا تھا حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ عزیز چند باتیں ضرور آپ ذرا کے سامنے گوشوزار کروں گا میں نے آیتِ گریمہ جو تلاوت کی ہے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کو ارشاد کرنا رہا ہے اے حبیب ہم نے سارے عالم کے لئے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا بھیجا پہلے چودہ سو سال کی بات نہیں ہے تو روڑوں اور وہ سال پہلے ہمارے نبی کا نور بنا اس کے بعد اللہ نے اپنے پاس رکھا وہاں ہمارے آقا ربِ قریب کے جلوے کو دیکھتے رہے وہاں رہے اس کے بعد اب کہا اے حبیب اے حبیب اب میں سارے عالموں کے لئے اب رحمت بنا کر بھیجاتا ہوں تو کہا ہم نے آپ کو رحمت سارے عالم کے لئے بنا کر بھیجا یقینا پھر دوسرے پاہ پر بنا قد جاءت من اللہ وہ کتاب مبین ہم نے بھیجا تو وہ آئے بھی وہ آئے ہم نے بھیجا وہ آئے کب آئے اخیر میں آئے ہم گناہگاروں کو بچانے کے لئے آئے کیسے آئے اللہ کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وہ سرابہ نور بن کر آئے وہ سرابہ نور بن کر آئے تمہارے پاس تو ایک شان رحمت کی ذکر کی ایک شان نور کی ذکر کی تو ان کی ولادت با سعادت کے دن پر آج ہم بارہ ربی رب آپ کی آمد پر بارہ ربی رب ہمارے لئے سب سے وئی نعمت ہے وہ نعمت جو ہمیں ملی وہ نعمت کے اظہار کے لئے ہم اکھٹے ہیں جمع ہیں جمع ہیں وہ نعمت جو ہمیں ملی اکھٹے اور جمع ہیں کس لئے یہ نبی پاک علیہ السلام کی جو نعمت اور رحمت بن کر جو تشریف لائے نور بن کر جو تشریف لائے وہ نعمت کا جو دن آتا ہے ان کی یاد میں ہم ہم بھٹے ہو کر آئے ہیں ان کی محبت میں ہم بیٹھے ہو گئے ان کی محبت میں ہم بیٹھے تھے یہاں جن جن کو پوچھا جائے جن جن سے پوچھا جائے مجرمانوں سے پوچھا جائے بجرموں سے پوچھا جائے کڑے رہو ہوتے پر فائز ہونے واروں سے پوچھا جائے بچوں سے پوچھا جائے مجرمانوں سے پوچھا جائے تو ان کیوں آئے ہو تو ہر کوئی یہ جواب دیکھا کہ ہم نبی کی محبت میں آئے ہیں آقا کی محبت میں آئے ہیں اللہ نے ہمارے ایمان وہ کامال تک جب ہی پہچاتا ہے جب تک کہ ہمارے قلب کے اندر آپ کی محبت نہ ہو آپ کی اصلت نہ ہو تک تک ہمارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا ہمارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم اپنے قلب کے اندر آپ کی محبت لے کر نہ رہے یا ہم کو جو بٹھائی ہیں یہ چیزیں سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت ان بٹھائی ہیں جابوئے ہیں اسی میں ایک جابوئے ہیں ارے ہم کیا محبت کرتے ہیں شہابہ کے طریقے کو دیکھو ان کی محبت ایک ایسی رہی ماشاءاللہ نوجوان جو اس کے اندر محدود نہ کرتی بھلیوں سے جب گزر رہے تھے عشق نبی کے نعرے لگا رہے تھے ہر کوئی نعرے تک بھی نعرے رشالت یہ نعرے لگاتے ہوئے جو آ رہے تھے یقینا یقینا یاد رکھو یہ جو نعرہ لگانا یہ نعرہ لگانا ایمان کی علامت ہے سبحان اللہ کہنا یہ ایمان کی علامت ہے آپ کو روپیہ اور پیسہ نہیں دیا جا رہا نعرے لگانے پر ایک منسٹر آتا ہے وزیر آزم آتا ہے انہیں پیسے دیے جاتے ہیں قوم کو وزیر آزم کے خادر منسٹر کے خادر نعرے لگائے جائے تاکہ یہ منسٹر کی کرسی چندن کے لیے باقی رہے وزیر آزم کی کرسی چندن کے لیے باقی رہے روپیہ پیسہ تخصیم کر دیا جاتا نگر یہا نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہاں غدرو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کھڑے ہوئے ہیں سب کے سب نعرے لگا رہے ہیں نعرے ڈولپ دی جارہی ہیں نعرے ڈولپ دی جارہی ہیں نعرے ڈولپ دی جارہی ہیں میں نے اور کوئی چیز دی جا رہی ہے دی جا رہی ہے کیا چیز ہے وہ کہتے ہیں اے ری نالا تمہیں کیا معلوم ہے لعمے ہمارے قلب کے لر عصمت نبی پہ چھوئی ہے محبت نبی پہ چھوئی ہے خود بخود نعرہ نکالا جا رہا ہے خود بخود نعرہ نکالا جا رہا ہے اللہ 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 علیہ وسلم ہے خلیقہ میں سلسلہ چارے رہے گا فتح کرنا ہے یہاں تک نارے تک محدود نہیں علامت ہے ایمان کی علامت ہے عشق نبی کی علامت ہے یہاں تک محدود نہیں رہنا ہے آؤ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبتوں کو ذرا دیکھیں وہ بھی تو کسی محبت کرتے تھے آمال آمال میں سے کوئی عمل تم سے ساکت نہیں ہوتا کوئی عمل تم سے نہیں چھوٹتا عمل کا تو یہ معاملہ تھا مگر ذرا ان کی محبتوں کو دوتا دیکھو میرے بھائیو یہاں اگر میں کسی سے کہہ دوں تمہارے لیے ایک خوش قبری ہے کونسی خوش قبری ہے تم جنت میں جانے والے ہو ایک کوئی بڑے بڑی ایک کوئی بڑے خطب کوئی بڑے جو ہے اوتار نے کہہ دیا کوئی خوادہ نے کہہ دیا اللہ کا ولی نے کہہ دیا تم جنت میں جانے والے ہو تو کثورے خوش ہو جائیں گے اس کے باونے بھی کوئی گیارانٹی نہیں ہے میرے بھائیو سنو میرے بھائیو اس کے باونے بھی جیسے ہی اس نے سنا مجھے جنت ملنے والی ہے تو اس کا حال کیا ہوگا خوشی سے مسلتا رہے گا چھونتا رہے گا اب مجھے جنت ملنے والی ہے زمین پر اس کے قرم تک دیگری بس پھومتا رہے گا نسلتا رہے گا خوش ہوتا رہے گا آؤ اگرہ تے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات اپنے آو آو تو سہی سرا دیکھو تو سہی انہیں بھی میرے آقا سنا رہے ہیں اے عمر اللہ سنو تو سہی میں نے تمہاری جنت کو دیکھا ہے وہ جنت کیسی جنت ہے وہاں کی وہاں کی وہاں کی وہاں کی وہاں کو میں نے دیکھا وہاں کی باغات کو دیکھا وہاں کی باغات کو دیکھا وہاں کی نہروں کو دیکھا وہاں کی نہروں کو دیکھا اتنی حسین اتنی خوبصورت اتنی پیاری اتنی اچھی تھی اے عمر میں نے چاہا کہ اس میں تاخل ہو جاؤں تم جنت میں جانے والے ہو تو سنو میرے بھائی حضرت عمر حضرت اللہ عنہوں کا حال کیا ہے ذرا غور کرو جنت کی خوشکبری قوم سنا رہے ہیں میرے آقا سنا رہے ہیں یقینی طور پر جنت میں جانے والے ہیں اور تیسی جنت سب سے عالی جنت سب سے بہتر جنت سب سے مقدم جلدس سب سے بہترین جنت اس جنت کی خوشکبری سنا رہے ہیں اس جنت کی خوشکبری سنا رہے ہیں مگر عاشق رسول کا حال کیا ہے عاشق رسول کا حال کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہوں جنت کی خوشکبری سن کر آکھوں سے آسو بہانے لکھتے ہیں آکھوں سے آسو ٹکٹانے لکھتے ہیں میرے بھائیو ذرا بتاؤ تو صحیح جنت کی جب خوشکبری مل جائے تو کچھ ہو جانا چاہیے تھا مچلنا چاہیے تھا جھوننا چاہیے تھا نہ آپ نے مچلہ نہ جھونہ مالی شریف میں آتا ہے مسلم شریف میں آتا ہے آپ نے فرمایا آکھا نے فرمایا اے عمر میں نے تمہاری جنت کو دیکھا ہے اتنی حسی ہے وہ بصورت ہے من چاہا دل چاہا کہ اندر داخل ہو جاؤں تو فوراً عرص کرنے لگے یا رسول اللہ میری جنت میں آپ داخل ہوئے یا نہیں میری جنت میں آپ داخل ہوئے یا نہیں آکھا نے فرمایا نہیں جیسے انہی پہنا تھا سوال کیا کیوں یا رسول اللہ کیوں داخل نہیں ہوئے تو عرص آقا نے فرمایا الحیاء حیائی عمر کی جنت ہے میں کیسے داخل ہو جاؤں حیائی اس لئے داخل نہیں ہوا حضرت عمر روک رضی اللہ عنہ رو کر اپنے آنکھوں سے آسو بھا کر یہ اسخار کرنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ ایسی جنت لے کر میں کیا کروں میری نبی کے خدم ہی جہی پڑے ہے میں جنت لوں گا تو آپ کے خدم مبالت سے جنت لوں گا یا رسول میری نبی کے خدم ہو ہمارا عشت دورا دیکھو وچھا ندر بھی کو لے رہے ہیں بخالیس پیش کرانے جائے آج لوگ حدیث حدیث مولتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آگے ذکر کروں اور یہاں جتنے بھی ہیں اصلاح کی بادنیوں میرا ٹاپک جامعہ مذہب نے ایک ہی عنوان کتا دیا تھا شروع سے آتی ہے مگر آج اجدوان ہوگا مختلف گوشوں پر رہے گا اور کب مختلف پر رہے گا ہمارے عقیدے کی بھی اصلاح ہو آمال کی بھی اصلاح ہو ہم ایک جہد نہیں جانا ہے ایک سلطہ نہیں جانا ہے ہم اہل سنت و جماعت ہیں ہم اہل سنت و جماعت اللہ 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 کے ماننے والے ان کے چاہنے والے ہیں مجدد الف ثانی رحمت اللہ اللہ کے ماننے والے ان کے چاہنے والے ہیں ہر اللہ والوں کے چاہنے والے ہم ہیں تو ان کا عمل و کردار کیا تھا وہ تمام چیز میں ہاں پہ ذرات کے سام میں پیش کی جائے گی میرے بھائیوں آئیے اور ایک حدیث ہم تو خانی محبت میں تھوڑے سے نعرے لگا کہ امنا محبت وہ نعرے تک محدود رہے گی یا دل میں اور محبت میں اضافہ محبت میں اضافہ کرنا ہے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار کرمایا اے عمر ذرا محبت میں ابھی اضافہ کرتے جاؤ تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ میں کچھ ہے محبت میں اضافہ کرنے کی تباہ ہے عناد ہے عمل ہے کردار ہے تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار کرمایا اے عمر ابھی تمہارا ایمان تعمل نہیں ہوا جو نہیں ہوا اس لئے نہیں ہوا تم نے خود میری باردہ میں عرض کیا یا رسول اللہ کائنات میں سب میں زیادہ آپ کو چاہتا ہوں اللہ نفسی سوائے میرے نفس کے اے ریناتاں کب ایمان کامل ہوگا اپنے جان سے بڑھ کر مجھے اچھا تیرا ایمان کامل ہوگا کہے کیا دباہ پی لی کیا عمل کر لیا کیا کچھ آئیت تو تبدیل کر دیا جو کچھ لینا تھا رب کے دربار سے لے لیا رسول کے دربار سے لے کر حاضر ہو کر آج کرتے ہیں یا رسول اللہ اب کمال ایمان کے ساتھ آپ کی محبت میں آیا ہوں آپ کا اینات میں سب سے بڑھ کر میری جان سے بڑھ کر آپ کو چاہتا ہوں تو اللہ کے رسول نے سرکٹیفکت دیتے ہوئے فرمایا تم ایمان کب تیرا ایمان کابل ہوا ہے نارے رسالت نارے رسالت تم معلوم یہ ہوا کہ ایمان میں بلو عمل کی وجہ سے ایسی محفلوں کی وجہ سے ایسی محفلوں کی وجہ سے علماء اسمت و صحبت کی وجہ سے مشاعرین کی بار بہن جانے کی وجہ سے مزارات پر حاضری دینے کی وجہ سے ایمان میں کا ہوتا ہے اضافہ ہونے لگتا ہے ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے آئیے حضرات اگرامی اب آئے صحبہ جرام رضی اللہ عنہ ہم اجمعین نبی مطرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے محبت میں اپنی جان بھٹانے کیلئے کیسے تیار رہتے ہیں ان پر دیوان کی کی قیفت کیا ہوتی ہیں ان کی حالت کیسی رہتی ہیں یہ نہیں کہا ہم ظمان سے بات رہے ہیں نہیں نہیں ہم ظمان سے بات رہے ہیں دن سے بی بٹر ہیں اب اس میں اضافہ ہونے لڑا تو کتائی ہو رہے ہیں بڑے ہیں بڑے گئے نہیں گئے اور اس کہ پوکی اپنے م لوگ کے اندر اتعاریں گے نہیں اتعاریں گے یہی تو فتح ہے یہی تو کام رانی ہے یہی تو کامیابی ہے ڈر سے توحید سننا ہیں تاؤتہ با مزد میں درس فقا سننا ہو تو آؤ جانا مسجد میں آج ہے درس نبی ہے آج ہے درس نبی ہے آؤ میں آپ کو تانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صحابہ اپنی جان قربان کرنے میں یہ کیسے کیسے دیکھار ہے جنگ اوحد میں آپ کے بندانے اور بارک سے عید ہو گئے آپ کے گھڑے میں اُتر گئے ایک گھڑے کے اندر اُتر گئے حالت یہ ہو گئی کامروں نے اعلان کر دیا کہ محمد عرمی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے مقصد ہو گئے ان کے بڑے بڑے چہنے والے بڑے بڑے چہنے والے بھی چلے گئے اب اسلام باقی نہ رہا اب دین باقی نہ رہا یہ قریبیت تاریدی ایسے سمیہ میں صحابہ اپنی جان نجھاور کر رہے تھے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل اپنی جان قربان کر رہے تھے ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں ان میں بھی ہیں ان میں سے ایک ہے ایک صحابہ ہے ادھر نہیں جاؤں گا صرف ایک باتیہ بیان کر کے آگے چلتا ہوں آؤ تو صحیح ان کی تیفیت کا ہے آقا کے حفاظت میں کھڑے ہوئے ہیں دھال بنے ہوئے ہیں ایسی دھال بنے ہوئے ہیں کہ میرے بھائیو سنو جدھر کفار ہیں جدھر مسلکین ہیں جس سمت سے وہ تیرے چلا رہے ہیں جس سمت سے وہ تیرے چلا رہے ہیں اس سمت سے کھڑے ہوئے ہیں آقا پیچھے ہیں اب جو ہے آب جو ہے دھال بنے ہوئے ہیں ہر آنے والے تیر کو اپنے سینے پر لیتے جا رہے ہیں کوئی تیر کو چھوڑتے نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو میرے نبی کو تیر لگ نہ جائے میرے نبی کو تیر نہ لگ جائے اس گھر سے کھڑے ہوئے ہیں دھال بنے ہوئے ہیں ایک دیوار بنے ہوئے ہیں سینے پر بھی لے رہے ہیں چہرے پر بھی لے رہے ہیں ہاتھوں پر بھی لے رہے ہیں چہرہ بھی ضغمی ہے جس کو بھی ضغمی ہے ہاتھ بھی ضغمی ہے اپنے جس کو بھرکت نہیں دیتے چہرے کو نہیں ہی لاتے ہاتھ کو نہیں ہی لاتے اس لئے نہیں ہی لاتے کہیں یہ آسان ہو جائے میرے نبی کوئی تیر لگ نہ جائے اس طرح تھڑے ہوئے ہیں سکون کی طرح پھڑے ہوئے ہیں ہر آنے والے تیر کو occurs میرے مزرگوں سنو میرے بائیوں سنو ایک تیر آ رہا ہے آپ دیکھتے چلے جا رہے ہیں اس تیر کو دیکھ رہے ہیں آپ کی سمت آ رہا ہے تیر آتا جا رہا ہے آپ حرکت نہیں دیتے نہ جسم کو حرکت دیتے نہ سر کو حرکت دیتے نہ چہرے پہلاتے نہ ہاتھ پیچھ پہلاتے اب ہے جذبِ عشق نبی ایسا ہے جذبِ عشق نبی ایسا ہے ہر آنے والا تیر آ میں اپنے نبی کے لیے اپنی جان پردان کرنے کے لیے تکیار ہوں دیکھ رہے ہیں تیر آتا جا رہا ہے آ رہا کدھر ہے سیدھا سندھ جو ہے وہ تیر کا سندھ وہ تیر جو آ رہی ہے اس طرح آ رہی ہے یہ چہرے اکرفت آ رہی ہے چہرہ ہلاتے رہی ہے دردن ہلاتے رہی ہے ساہی آتے رہی ہے آئی سامنے آ رہی ہے حرکت نہیں دیتے نہ جھگتے ہیں نہ ہلتے ہیں نہ آکتے ہیں آئی تیر دیزی کے ساتھ آئی آنے کے بعد وہ تیر کہا لگتی ہے چاندے ہو وہ تیر لگتی ہے آپ کے آنکھیں مبارک میں لگ جاتی ہے آنکھیں مبارک میں لگ جاتی ہے آپ کا ڈلہ باہر آ جاتا ہے ترے میرے بھائیو ذرا دیکھو تو سہی کیسا اس کہے ہلتے نہیں آنکھ باہر بھی آ گئی آنکھ باہر بھی آ گئی تیر لگی ہوئی ہے پھول بہتا جا رہا ہے چہرہ ادھر ہی ہے آپ نے دیکھا کہ کوئی تیر نہیں آ رہی ہے پھلکتے ہیں اپنا چہرہ پلچاتے ہیں آقا نے دیکھا غلام نے کتنا پیارا عمل کیا ہے دیکھا اپنی جان بربان کرنے کے لیے میرے نیتکار ہے تو دیر لگی تو آقا نے پوچھا کیا حال ہے دکار تو سہی عرض کرنے لگے حال آپ پر واضح ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا چاہتے ہو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ آپ کو اللہ نے مختار بنا دیا ہے مضمون یہی دیرہ آئے بینائی رب دیتا ہے آنکھ رب دیتا ہے سمانکھ اللہ دیتا ہے ہاتھ پر لگا آپ اللہ دیتا ہے بینائی صلح ہو گئی آنکھ باہر آگئی کیا چاہتے ہو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ چاہت کیا ہے گھر میں بیوی ہے گھر میں سوجہ ہے سوجہ کا بھی خیال کرلوں تیرا نہ جوانو گھر کرو تیرا گھر کرو اپنے سوجہ کا خیال کیسے کر رہے ہیں اپنی بیوی کا خیال کیسے کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھر میں بیوی ہے آنکھ کو اسی پر لگا دیتی ہے آنکھ کو اسی پر لگا دیتی ہے رونے آگانے وہ آنکھ کا جڑلہ تھا ہاتھ میں لے لیا لے کر پھر وہی پر لگا دیا لگانے کے بعد کچھ دیر کے بعد کسی نے سوال ہی کر لیا ارے آنکھ تو سہمی تھی آنکھ باہر آگئی تھی بینائی چھتی گئی ہوگی کم دیکھتا ہوگا اے نادا تجھے کامانوں پہلے دیکھتا ہی تھا اب یہ آل ہوگا کہ پہلے سے زیادہ آب دیکھتا ہوں مال اللہ 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 یہ ہے پربانی اگر وہ انظر پیش کروں تو گئے بھائی اترا بخت نہیں ملے ملے مجھے جو بول ہوگا ہر باتی موسیقی